گروپر ایک سی مانسٹر جو چھوٹی مچھلیوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات شارک کا بھی شکار کرتا ہے اور اکثر یہ ڈائیورس پر بھی حملہ کر دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم گروپر مچھلی کی زندگی کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ یہ کیسے اپنی زندگی سمندر میں گزارتا ہے اور کس طرح اپنی دیشت سمندر پر قائم کرتا ہے گروپر مچھلیوں کے سب سے مشہور اسپیشیز میں سے ایک ہے اس کا تعلق سرن نائٹ فیملی سے ہے جس میں دیگر مشہور مچھلیاں جیسا کہ راک پیش باس پیش اسکورپین فیش وغیرہ شامل ہیں گروپر فیش دنیا بر کے تمام پانیوں میں پائی جاتی ہے یہ عام طور پر کولر لیرز چٹانی علاقوں اور پانی کے اندر موجود غاروں میں رہنا پسند کرتے ہیں گروپر مچھلی لمبائی میں آٹھ فٹ تک بڑھ سکتی ہے اور اس کا وزن آٹھ سو پانٹ تک ہو سکتا ہے جس وجہ سے ان کا نام سمندر کی سب سے بڑی مشلیوں میں آتا ہے گروپر مچھلی اپنے انوکھے رویوں کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے جس میں بڑے گروپس بنانا اپنے رنگ کو اپنے ماحول کے ادبار سے چینج کرنا اپنے موہ سے ایک خاص قسم کی آواز نکال کر ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا یہ اپنے موہ سے ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہیں جس سے وہ ایک دوسرے سے باتچیت بھی کر سکتی ہیں گروپر اپنے شکار کی مہارت کے لئے بہت زیادہ فیمس ہے ان کا بڑا سائز اور طاقتور جبڑے ان کو بہت ڈینجر شکاری بنا دیتے ہیں یہ اپنے کلر چینج کرنے کی صلاحیت کا فائدہ اڑاتے ہیں اور آپس کے ماحول میں گھل مل جاتے ہیں اور اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں جب ان کا شکار ان کے ایریا میں ان کے قریب پہنچ جاتا ہے تو یہ بہت سپیڈ کے ساتھ اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسے سرپرائس کر دیتے ہیں اسی وجہ سے یہ سمندر کے بہت زیادہ خطرناک شکاری ہیں دوسری تمام چھوٹی مچلیاں ان سے ڈرتی ہیں اگرچہ گروپر مشلی عام طور پر انسانوں کے لئے خطرناک نہیں ہوتی لیکن اگر انہیں غصہ دلایا جائے یا انہیں غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جائے تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں ان کے دانت بہت زیادہ بڑے اور جبلے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جو آپ کو گھیرے زخم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا ٹکراؤ گلت گروپر سے ہو گیا تو یہ آپ کو ثابوت بھی نکل سکتا ہے اور یہ عام طور پر دیکھا اور سنا گیا ہے گروپر مشلی عام طور پر غصے میں جب آتی ہے جب ان کے ایریا میں غیر ضروری گسا جائے یا یہ شکار کر رہی ہوں یا اپنے انڈوں کی حفاظت کر رہی ہوں لہذا گروپر کو غیر ضروری چھونے سے گریس کرنا ہی بہتر ہے اور اگر آپ کسی ایسے ایریا میں ڈائبنگ کر رہے ہیں جہاں بڑے سائز کا گروپر ہے تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ گروپر سے دور ہی رہیں ورنہ آپ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے شارکر ویل کے ساتھ ان کا ایک خاص قسم کا معاہدہ ہوتا ہے گروپر مشلی عام طور پر ان جانوروں کے ساتھ ایک خاص قسم کا کانٹریکٹ بناتی ہے یہ ایک دوسرے کے شکار کو نہ چھیڑتی ہیں نہ ایک دوسرے کے ایریا میں آتی ہیں لیکن کبھی کبھار گروپر شارک پر بھی حملہ کر دیتی ہے اور یہ جب ہوتا ہے جب شارک مشلی ان کے ایریا میں گسے یا گروپر سائز میں بہت زیادہ بڑے اور بھوکے ہوں اور ان کو کوئی شکار نہ مل لاؤ تو یہ شارک کو بھی نہیں چھوٹے جیسا کہ ان ویڈیوز میں ہوتا ہے گروپر فش کا لائف سائیکل پدرہ سے پچاس سال تک ہو سکتا ہے جب ان کی عمر چھے سے سات سال ہو جاتی ہے تو وہ بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دو سے چار دن میں ان کے انڈے ہیچ ہو جاتے ہیں جو کہ لاروہ بن جاتے ہیں اور یہ لاروے بڑے تیزی کے ساتھ گروہ ہوتے ہیں اور جیویلن گروپر بن جاتے ہیں اور شکار کے لیے اپنی ہنٹنگ اسکلز کو ڈیویلپ کرتے ہیں جب یہ تین یا پانچ سال کے ہو جاتے ہیں تو بقاعدہ اپنا ایریا بنا لیتے ہیں اور کسی اور کا مداقلت اپنی ایریا میں پسند نہیں کرتے گروپر جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کے سائز اور کرر میں بہت زیادہ چینج جاتا ہے گروپر کی سو سے بھی زیادہ اقسام پوری دنیا میں موجود ہے سب اقسام کی خصوصیات ڈیفرنٹ ہیں ہم چند اقسام کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں جیسے کہ گلت گروپر یہ آٹھ فٹ لمبی اور آٹھ سو پونٹ تک وزنی ہو سکتی ہے یہ گلف آب دی میکسیگو اور ایٹلانٹک اوشن میں پائی جاتی ہے یہ اپنے بڑے سائز اور طاقت کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے اور انگلرز کی بہت زیادہ فیبریڈ ہے اس کے بعد بلیک گروپر آتا ہے یہ نصل ویسٹرن ایٹلانٹک اوشن میں نوت کرولائنا سے برازیل تک پائی جاتی ہے یہ باون انچ لمبی اور ایک سو اسی پونٹ تک وزنی ہو سکتے ہیں یہ اپنے گھیرے کالے رنگ اور بڑے سائز کے لیے بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ریڈ گروپر یہ نصل بھی ویسٹرن ایٹلانٹک اوشن میں پائی جاتی ہے یہ چھتیس انچ لمبی اور پچیس پونٹ تک وزنی ہو سکتے ہیں یہ اپنے ریڈ کلر کے لیے بہت زیادہ فیمس ہیں کمرشل فشنگ اور سپورٹس فشنگ میں یہ ایک فیمس ٹارگٹ ہے ناسو گروپر یہ کریون سی اور ایٹلانٹک اوشن میں پائی جاتا ہے یہ چار فٹ لمبا اور پچپن پاؤنڈ وزنی ہو سکتا ہے یہ اپنے سفید رنگ اور گلابی رنگت کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے اس کے بعد آتا ہے یلو فین گروپر یہ نصل بھی ویسٹرن ایٹلانٹک اوشن میں پائی جاتی ہے جو 49 انچ لمبے اور 46 پانڈ تک وزنی ہو سکتے ہیں یہ اپنے پیلے پنکھوں اور بڑے سائز کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں گروپرز انگلر کا فیمس ٹارگٹ ہے اب تک سب سے بڑی گروپر 2015 میں کیچ ہوئی یو ایس ای فلوریڈا سے یہ 7 فٹ لمبی اور 700 پانڈ وزنی تھی گروپر فش ایکو سسٹم میں ایک اہم گردار ادا کرتی ہے یہ چھوٹی مچھلیوں اور چھوٹے کیلے مکوڑوں کو کھاتی ہے اور ان کی آبادی کو کنٹرول کرتی ہے جو کہ میرین ایکو سسٹم کو بیلنس کرتا ہے گروپر ہمارے فوڈ چین کا بھی ایک اہم حصہ ہے دنیا بھر میں اس کی گوشت دیمانڈ بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے اس کی آور فشنگ ہو رہی ہے اور اب یہ مچھلی سمندر سے کم ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کی آور فشنگ کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ٹوارزم انڈسٹری کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے پوری دنیا کے ٹوارزم اور ڈائیورزم کو دیکھنے کے لیے سمندر میں جاتے ہیں گروپر ہمارے ایکو سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے لیکن آور فشنگ اس کو برباد کر رہی ہے آور فشنگ کنٹرول ہوگی تو ہمارے گروپرز بچیں گے اور اگر ہمارے گروپرز بچیں گے تو یہ سی مانسٹر شاید ہماری نسلے آگے دیکھ سکے ورنہ ایسا پوسیبل نہیں گروپرز کے حوالے سے کچھ معلومات کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کوئی اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کریے گا شیئر کیجئے گا اور چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا جاتے ہوئے دور شریف پڑھئے گا اللہ حافظ